نرندر موڈی صاحب کی جیت بھارت یہ جنتہ پارٹی کی جیت یہ بھارت ماتا کی جیت ہے یہ ہندوستان کی جیت ہے یہ راشتروادی شکتیوں کی جیت ہے اور وہ تاکتے جو دیش کے خلاف شڑی انتر کرتے تھے وہ راجنیتک دل جو آتنکوادیوں کو جی اور صاحب کر کے بلاتے تھے وہ راجنیتک دل جو دیش کے ساتھ گداری کرتے تھے ان کا سوپڑا صاف ہو گیا ہے دیش کی جنتہ نے راشترواد اور وکاس کے کاریوں کو جو نرندر موڈی صاحب نے شروع کیے تھے ان کو ترجی دی ہے نرندر موڈی صاحب کی جیت یہ ہندوستان کی جیت ہے یہ بھارت ماتا کی جیت ہے اور اس چناووں میں پاکستان کی وچاردھارہ سے سبندت رکھنے والے پاکستانیوں اور الگاوات آتنکواد کے پرتی ہندردی رکھنے والی کانگریس پارٹی کا سوپڑا دیش سے صاف ہو گیا ہے اور پرچند بہومت کے ساتھ سری نرندر موڈی صاحب اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہوئی ہے یہ جیت دیش بھکتوں کی جیت ہے یہ جیت ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کی جیت ہے یہ جیت بھارت ماتا کی جیت ہے یہ ہندوستان کی جیت ہے اور کانگریس کی جو ہار ہوئی ہے یہ آتنکواد الگاوات اور پاکستان اور ماوات جیسی ویچار دھاراؤں کی ہار ہے اور دیش بھگت جنتہ کی یہ بہت بڑی جیت ہے فاروق عبداللہ کا ایک بیانہ ہے کہ بھارت پا جو ہے پلو رائی کر کے رائی لیتی کر لیے فاروق عبداللہ جی نے اتنے ووٹ لیے ہیں جتنا تو جمہو میں ایک سرپنچ ووٹ لیتا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ستارہ لاکھ ووٹ لیے ہیں اور انسی کانگریس پی ڈی پی جتنے انڈیپنڈنٹ تھے ان سب کے ووٹ اگر پلس کرو تو ابھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ووٹ ڈبل ہیں جمہو کشمیر لڈاکھ تینوں خطوں میں بی جے پی کی جبردست جیت ہوئی ہے جمہو پنچ سے جگل کشور جی ادھمپور کٹھوا ڈوڈا سے ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی اور لڈاکھ جو لے اور کرگل ڈسٹرک کی سیٹ ہے وہاں سے بی جے پی کے امیدوار شریمان جامیان شرنگ نمگیال صاحب نے ریکارڈ متوں سے جیت حاصل کی ہے جمہو پنچ میں ریکارڈ بنا ادھمپور ڈوڈا کٹھوا میں ریکارڈ بنا اور لڈاکھ پارلیمنٹری سیٹ میں بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ریکارڈ متوں سے جیت حاصل کی ہے اس لیے وہ طاقتیں جو چند ووٹ لے کر جیتے ہیں اب وہ اپنے خوابوں خیال نے مونگیری لال کے حسین سپنے بن رہے ہیں اس دیش کے اندر صرف دیش کی بات کرنے والوں کی سرکار ہوگی جس کو بھارت ماتا سے پیار ہوگا ہمدردی ہوگی جس کے دل میں ہندوستان بستا ہوگا آنے والے سالوں میں وہی سرکار آنے والے اسمبلی کے ایک سنکیت دیا ہے انسی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار دانے کا کوئی سنکیت سنکوت نہیں ہے کوئی انسی انسی نہیں ادھر صرف بی جے پی کی سرکار ہوگی بی جے پی کا چیف منسٹر ہوگا جمہو کشمیر لڈاکھ میں آنے والے دنوں میں اسمبلی کے چناؤوں کے میں کے بعد جو ریزلٹس نکلیں گے بی جے پی پچاس سے اوپر سیٹے جیت کے آئے گی اور اگلا جمہو کشمیر کا مکھے منتری جمہو کشمیر میں بی جے پی کا ہوگا بھارتی ہے جنرطہ پارٹی کا مکھے منتری آنے والے اسمبلی چناؤوں کے بعد جمہو کشمیر کے اندر ہوگا لہنہ صاحب ایک طرف پرچنٹ بہمت ملا دوسری طرف ایک بہت ہی جو کوخیات اٹنگ کی موسا کو مار دیا گیا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جتنے موسا ماسا ہیں سب کو ہم رگڑ کے رکھیں